اب ہے سوپر ہٹ مقابلے کی باری ٹیم انڈیا نے کر لی پوری تیاری پاکستان کے خلاف اتریں گے ٹیم انڈیا کے گیارہ سپیشل کھلاری پاکستان کی ٹیم پر پڑیں گے بھاری ایشیا کپ میں دو ستمبر کو سب سے خاص اور سب سے بڑا مقابلہ کھیلا جائے گا کیونکہ یہ میچ ہوگا بھارت اور پاکستان کا اس مہا مقابلے کا انتظار پوری دنیا کے کرکٹ فینس کو بڑی بے سبری سے ہے اور اب اس ہائی پروفائل میچ کے لیے روہد شرما نے ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 کا اعلان کر دیا ہے اس بڑے میچ کے لیے روہد شرما نے ایک دمدار پلائنگ 11 چنی ہے حالانکہ اس ٹیم کو چننے میں کپتان روہد شرما کو کافی زیادہ ماتھا پچی کرنی پڑی لیکن خاص بات یہ ہے کہ روہد نے ایک شاندار ٹیم کا سیلیکشن کیا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کون سے ہیں وہ 11 کھلاری جو پاکستان کے خلاف میچ میں بھارت کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے روہد اور گل کریں گے پاری کی شروعات پاکستان کے خلاف مہا مقابلے میں روہد شرما اور شبمنگل پاری کی شروعات کریں گے ان دونوں بلے بازوں پر ٹیم انڈیا کو شاندار شروعات دلانے کی ذمہ داری ہوگی حالانکہ ان دونوں کے لیے شاہن افریدی، نصیم شاہ اور حارس روف کی طوفانی گیندوں کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود یہ دونوں کھلاری بھارت کو طوفانی شروعات دلانے کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور ٹیم انڈیا کی دمدار اوپننگ پارٹنرشپ کریں گے اور بھارت کو ایک دمدار شروعات دلائیں گے نمبر تین پر نہیں کھیلیں گے ویرات کوہلی کے لی راہول کے پوری طرح سے فٹ نہ ہو پانے کی وجہ سے پلائنگ 11 میں ایشان کشن کا کھیلنا تیہ ہے کیونکہ بھارت کو ایک فکٹ ٹیپر بلے باز تو چاہیے ہی ہوگا لیکن ایشان کشن ٹاپ آرڈر بلے باز ہیں تو ایسے میں انہیں بہت زیادہ نیچے نہیں کھلایا جا سکتا اسی وجہ سے اب روہٹ انڈ کمپنی نے بڑا فیصلہ لیتے ہوئے ایشان کشن کو نمبر تین پر کھیلانے کا فیصلہ کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر ایشان کشن نمبر تین پر کھیلیں گے تو ویرات کوہلی کہاں کھیلیں گے چلیے اس کا جواب بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستان کے خلاف مہاں مقابلے میں ویرات کوہلی نمبر چار پر بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کوہلی ونڈے کرکٹ میں پہلے بھی کئی بار نمبر چار پر بلے بازی کر چکے ہیں ایسے میں ٹیم منجمنٹ نے کوہلی سے باتچیت کرنے کے بعد ہی انہیں نمبر چار پر بلے بازی کرانے کا فیصلہ کیا ہے پاکستان کے خلاف نمبر پانچ پر آپ کو تلک ورما کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جی ہاں تلک ورما اب آپ کو ونڈے کرکٹ میں بھی اپنا ڈیبیو کرتے ہوئے دکھیں گے دراصل شریش ایر نے چوٹ کے بعد بہت زیادہ کرکٹ نہیں کھیلا ہے ایسے میں انہیں اس اہم میچ میں سیدھے ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا وہیں دوسری طرف تلک ورما کو ٹیم میں شامل کرنے سے بھارت کو میڈل آرڈر میں ایک اور لیفٹ ہینڈڈ بلے باز مل جائے گا اسی وجہ سے ٹیم انڈیا نے تلک ورما کو اس مہا مقابلے کے لیے پلائنگ 11 میں شامل کیا ہے نمبر چھے پر کھیلیں گے ہاردک پانڈیا پانڈیا آپ کو پاکستان کے خلاف نمبر چھے پر کھیلتے ہوئے دکھائے دیں گے پانڈیا پر اس بڑے میچ میں بلے اور گیند دونوں سے دھمال مچانے کی ذمہ داری رہے گی ایسے میں ٹیم انڈیا کے وائس کیپٹن ہاردک پانڈیا کو اس بڑے مقابلے میں اپنے آل راؤنڈ پرزرشن سے دھمال مچانا ہی ہوگا نمبر سات پر کھیلیں گے رواندر جڑے جا ہاردک کے بعد سپن آل راؤنڈر رواندر جڑے جا نمبر سات پر کھیلتے ہوئے دکھیں گے جڈو کو بھی بیچ کے اووروں میں پاکستانی بلے بازوں کو باندھ کر رکھنا ہوگا اور وکیٹ چکٹانے ہوں گے ایسے میں جڑے جا اس اہم مقابلے میں ٹیم انڈیا کے لیے بلے بازی اور گیند بازی دونوں سے دھمال مچا سکتے ہیں اور پاکستان کی پریشانی بڑھا سکتے ہیں نمبر آٹھ پر کھیلیں گے کلدیپ یادو کلدیپ یادو اس میچ میں آپ کو نمبر آٹھ پر کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے کلدیپ کے اوپر بیچ کے اووروں میں پاکستان کی رنگتی پر لگام لگانے کے ساتھ ساتھ وکیٹ چکٹانے کی ذمہ داری ہوگی ایسے میں کلدیپ کو پاکستانی بلے بازو پر لگام لگانی ہی ہوگی تیز گیند بازو کی تکڑی کرے گی کمال پاکستان کے خلاف ٹیم انڈیا تیز گیند بازو کی تری مورتی کے ساتھ میدان پر اترے گی اس تکڑی میں محمد شمی محمد سراج اور جسپرید بومرہ کا نام شمار ہے یہ تینوں اپنی دھار اور رفتار سے پاکستانی بلے بازو پر کلا پرہار کریں گے اور ٹیم انڈیا کی جیت میں اہم کردار نبھانے کی کوشش کریں گے چلیئے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے خلاف اس مہا مقابلے میں کیسی ہوگی ٹیم انڈیا کی پلائنگ لے ون روہد شرما اور شبمنگل پاری کی شروعات کریں گے نمبر تین پر کھیلیں گے عیشان کشن نمبر چار پر کھیلیں گے ویرات کوہلی نمبر پانچ پر بلے بازی کریں گے تلک ورمان نمبر چھ پر ہردک پانڈیا نمبر سات پر رویندر جڑے جا نمبر آٹھ پر کلدی پیادل اس کے بعد تیز گین بازوں میں محمد شمی محمد سراج اور جسپرید بومرات دھمال مچائیں گے روہد شرما نے پاکستان کے خلاف پلائنگ 11 کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ اساتھ روہد نے ٹیم سے پانچ پانچ توفانی کھلاریوں کو باہر بھی رکھا ہے ہاں لیکن ان میں سے ایک تو چوٹ کی وجہ سے نہیں کھیل پایا جس کا نام ہے کیل راہل اس کے علاوہ روہد شرما نے شریش ایر شاردل تھاکر اکشر پٹیل اور سورے کو بھی پلائنگ 11 میں موقع نہیں دیا ہے روہد شرما نے بھلے ہی ان پانچ دھاسو کھلاریوں کو ٹیم سے باہر رکھا ہو لیکن اس کے باوجود بھی روہد نے پاکستان کے خلاف ایک دھاسو پلائنگ 11 جنی ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ پلائنگ 11 پاکستان کو مات دے پائے گی کیا یہ ٹیم ایشیا کپ کے پہلے مقابلے میں پاکستان کو دھول چٹا پائے گی کومنٹر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں پاکستان کو لگا بڑا جھٹکا ایشیا کپ سے باہر ہوں گے شاہنشاہ افریدی افریدی کے ساتھ ہوا بہا حادثہ پاکستان کی ٹیم ان دنوں ایشیا کپ کھیل رہی ہے اس ٹارنمنٹ کے پہلے ہی میچ میں پاکستان نے نیپال کی ٹیم پر گمدار جیت درز کی اب ایشیا کپ میں دو ستمبر کو بھارت اور پاکستان کا مہا مقابلہ ہونا ہے لیکن اس بڑے اور سوپر ہٹ میچ سے پہلے ہی پاکستان کی ٹیم کو تگڑا جھٹکا لگا ہے دراصل اس ٹیم کے سٹار کھلالی شاہنشاہ افریدی کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور اب وہ ایشیا کپ سے بھی باہر ہو سکتے ہیں کیا ہوا شاہنشاہ افریدی کے ساتھ پاکستان کی ٹیم نے اس ایشیا کپ کی شروعات شاندار انداز میں کی اس ٹارنمنٹ کے پہلے ہی میچ میں پاکستان نے نیپال کے خلاف ایک بڑی اور دھماکے دار جیت درز کی پاکستان نے پہلے مقابلے میں نیپال کو دو سو ارتس رنوں کے بڑے انتر سے ہرا دیا اس جیت میں پاکستان کے بلے بازو اور گیند بازو نے اپنا بیس پردرشن کیا لیکن اس مقابلے میں شاہنشاہ افریدی کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہو گیا جس کی وجہ سے اب وہ بھارت کے خلاف میچ تو کیا بلکہ پورے کے پورے ایشیا کپ تک سے باہر ہو سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی ٹیم کو بڑا نقصان جھیل نہ پڑ سکتا ہے افریدی کے ساتھ گھٹی بڑی گھٹنا شاہنشاہ افریدی پاکستان کی ٹیم کے اہم تیز گیند بازو میں سے ایک ہیں شاہنشاہ افریدی اپنی گھاتک تیز گیند بازی کے دم پر اکیلے پاکستان کو میچ جتانے کا ماددہ رکھتے ہیں انہوں نے نیپال کے خلاف اپنے پہلے ہی اور میں دو وکٹ لے کر پاکستان کی ٹیم کو شاندار شروع دلائی لیکن اس مقابلے میں شاہنشاہ افریدی تھوڑی مشکل میں نظر آئے ونڈے فارمیٹ میں ہر گیند باز کو دس اوور گیند بازی کرنی ہوتی ہے لیکن اس میچ میں شاہنشاہ افریدی نے صرف اور صرف پانچ اوور گیند بازی کی وہ اپنے کوٹے کے پورے دس اوور بھی نہیں کرا پائے اس میچ کے دوران شاہنشاہ افریدی انجرڈ ہو گئے تھے لیکن ابھی تک اس بات کا کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے کہ شاہن افریدی کی چوٹ کتنی گمبیر ہے لیکن یہ خبر پاکستان کے لیے بلکل بھی اچھی نہیں ہے حالانکہ اگر شاہنشاہ افریدی ایشیا کپ سے باہر ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کی ٹیم کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ شاہنشاہ افریدی صرف پاور پلے میں ہی اپنی ٹیم کو وکٹ چکا کر نہیں دیتے ہیں وہ نئی گیند کے ساتھ ساتھ رنوں پر بھی امکش لگاتے ہیں یعنی کہ وہ ویروہ دی ٹیم کو پاور پلے میں زیادہ رن بنانے نہیں دیتے شروعات میں بھارت جیسی ویشال ٹیم کے خلاب وہ گھاتک گیند بازی کر سکتے ہیں اور بڑے بڑے بلے بازوں کے وکٹ چکا سکتے ہیں اس کے علاوہ شاہنشاہ افریدی بھارتی اوپنرز کے لیے ہمیشہ ہی کال ثابت ہوتے ہیں انہوں نے پچھلے سال روہد شرما اور کیل راہل کو دوسرے آور میں ہی پاویلیم کی رہ دکھا دی تھی پاکستان کو شاہنشاہ افریدی پر سب سے زیادہ وشواس ہے کیونکہ کپتان کو جب بھی وکٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو شاہنشاہ افریدی گیند بازی کے لیے آتے ہیں اور پاکستان کو وکٹ نکال کر دیتے ہیں تو ایسے میں شاہن افریدی پاکستان کے لیے ایک وکٹ ٹیکنگ گیند باز ہیں شاہنشاہ افریدی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ نئی گیند کے ساتھ ہی پرانی گیند سے بھی ڈیتھ اوور میں کفائیتی گیند بازی کرتے ہیں وہ ڈیتھ اوور میں کم رنوں کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے پاکستان کی ٹیم میں سب سے اچھے آپشنز میں سے ایک ہیں تو ایسے میں پاکستان کی ٹیم کو بڑا جھکا لگ سکتا ہے اگر شاہنشاہ افریدی ایشاہ کپ سے باہر ہو گئے تو ویسے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت پاکستان میچ میں شاہنشاہ افریدی کھیلیں گے یا پھر شاہنشاہ افریدی چوٹ کی وجہ سے بھارت کے خلاف میچ سے باہر ہو جائیں گے کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں سوپر اوور میں چاہیے تھے سترہ رن رنگکو نے جڑ دیئے تین لگاتار جھکے ویلڈ کپ میں رنگکو سنگھ کی اینٹری تھے رنگکو سنگھ نے پھر وہی کارنامہ دورا دیا جو انہوں نے آئی پیل میں کیا تھا رنگکو سنگھ نے آئی پیل میں یا از دیال کو پانچ چھکے لگاتار مارے تھے اور اپنی ٹیم کو چیمپئن بنا دیا تھا لیکن اس کے بعد اب رنگکو سنگھ نے لگاتار تین چھکے جڑ دیئے ہیں انہیں سوپر اوور کھلنے کا موقع ملا اور سوپر اوور میں جب ان کی ٹیم کو سترہ رن کی ضرورت تھی انہوں نے آکر لگاتار تین چھکے جڑ دیئے اور اپنی ٹیم کو میچ جتا دیا سوپر اوور میں رنگکو سنگھ کی تباہی بتا دے کہ سوپر اوور میں رنگکو سنگھ کی بیٹنگ آئی اور سوپر اوور میں ان کی ٹیم کو سترہ رن چاہیے تھے رنگکو سنگھ کو جو پہلی گین ڈالی گئی اس پہ کوئی رن نہیں آیا اس کے بعد لگا کہ رنگکو سنگھ پریشر میں آ جائیں گے لیکن رنگکو سنگھ تو یہاں سے چارج ڈال پی ہو گئے اور انہوں نے دوسری گین پر چھککا جڑ دیا تیسری گین پر پھر چھککا جڑ دیا اور چوتھی گین پر چھککا جڑ اپنی ٹیم کو میچ جتا دیا تو یہ مقابلہ سوپر اوور میں پہنچ گیا تھا ایسے میں رنگکو سنگھ کی ٹیم دو گین پہلے رہتے ہی دو وکٹ سے سوپر اوور جیت گئی تو دوستو رنگکو سنگھ نے وہی کمال کر دیا جس کے لئے وہ جانے جاتے ہیں یوپی ٹی ٹونٹی لیگ میں کیا رنگکو نے یہ دھماکا جیہاں دوستو یوپی میں اس سمیں ایک ٹی ٹونٹی لیگ کھیلی جا رہی ہے اس ٹی ٹونٹی لیگ کا حصہ رنگکو سنگھ بھی ہے رنگکو سنگھ نے اس لیگ میں کمال کی بلے باجی کی ان کی ٹیم کا مقابلہ کاسی سے ہو رہا تھا کاسی اور میرٹ کے بیچی مقابلہ کے جا جا رہا تھا اور ایک وقت پر جب مقابلہ ٹائی ہو گیا تو میچ سوپر اوور میں پہنچ گیا اور کاسی کے خلاب میرٹ میورکس کو اچھے پردیشن کے لیے اب سوپر اوور میں جت حاصل کرنی تھی اور کاسی نے سوپر اوور میں ایک وکٹ کھو کر سولہ رن بنائے ایسے میں میرٹ نے چار گیندوں میں ہی یہ ٹارگٹ چیز کر لیا جس میں رنگکو سنگھ کا بڑا یوگدان تھا رنگکو سنگھ اور ڈیویانس جوسی کی جوڑی چیز کرنے یہ ٹارگٹ اُتری تھی اور رنگکو سنگھ نے چار گیندے خیلی اور تین چھکے جڑ اپنے ٹیم کو میچ چتا دیا ان کا شرائک ریٹ ساڑھے چار سو کر رہا پتا دی کہ رنگکو سنگھ نے آئی پیل کے ایس دیال کی یاد دلا دی جب گجرات اور کولکاتا نائے ریڈرز کا میچ ہو رہا تھا ایک وقت پر جب گجرات کو لگا کہ وہ آسانی سے جیت جائیں گے تو رنگکو سنگھ نے وہاں سے گیم ہی پلٹ دیا آخری آور میں جب تیس رنوں کی درکار تھی تو اس سمیہ رنگکو سنگھ نے لگاتار پانچ چھکے جڑ اپنے ٹیم کو چیمپنر منا دیا اس سمیہ یہ کمال ہر کسی کو چوکا گیا تھا اور ہر کسی نے کہا تھا کہ ایسی چیز روز روز نہیں ہوتی اس کے بعد رنگکو سنگھ ٹیم انڈیا کے لیے بھی کھیلنے آئے اور انہوں نے ایرلینڈ میں ایک اچھا فینش کیا لیں گے رنگکو سنگھ جس طریقے کی بلے باجی کر رہے ہیں اسے دیکھ کر یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹیم انڈیا کے لیے بوشے میں وہ بڑے فینشر بنیں گے ورلڈ کپ میں رنگکو سنگھ کو ملے انٹری اب رنگکو سنگھ کی اس بلے باجی کو دیکھ کر ہر کسی کی یہی مانک ہے کہ رنگکو سنگھ جسے بلے باج کا ٹیلنٹ ویسٹ کیا جا رہا ہے انہیں جلدی اگر ٹیم انڈیا میں موقع نہیں دیا گیا تو ٹیم انڈیا ان کا فائدہ اٹھا نہیں پائے گی ایسے میں رنگکو سنگھ جو اس سمیہ بڑا اچھا بدشن کر رہے ہیں انہیں ٹیم انڈیا میں کیا ورلڈ کپ میں جگہ ملے گی اس کے اوپر سوال کھڑے ہو رہے ہیں تو بتا دے کہ رنگکو سنگھ کی ورلڈ کپ میں جگہ بن سکتی ہے جسے رنگ بنا سکے لیکن اگر رنگکو سنگھ کو جگہ مل جاتی ہے تو ٹیم انڈیا کی یہ دنگکت رنگکو سنگھ پوری کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا رنگکو سنگھ کو ورلڈ کپ کے لئے ٹیم انڈیا میں جگہ مل جانی چاہیے کیا رنگکو سنگھ بھارت کے لئے بھوشوں میں ایک بڑے فینشر بن سکتے ہیں تو آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ساتھ ہی آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ رنگکو سنگھ ایک ایسے کھلاڑی ہے جو بھوشوں میں بھارت کے لئے ایک بڑے پلیئر بن کر ابریں گے تو بھی اپنی رائے ہمیں جرور بتا دے کیونکہ رنگکو سنگھ وہ کھلاڑی ہیں جو آخری اوروں میں تیجی سرن بنانا چاہتے ہیں ان کے پاس میچ فنش کرنے کی چمتا ہے اور میچ فنش کرنے کی کابیل ارتھار کسی میں نہیں ہوتی ہے تو رنگکو سنگھ اگر ٹیم میڈیا کے لئے کھلیں گے تو بھوشوں میں بھارت کو بڑا فائدہ ہوگا اور رنگکو سنگھ کو حالی میں ٹیم میڈیا کی T20 team میں جگہ ملی تھی تو ایسے میں انہیں آگے بھی ٹیم میڈیا کی T20 team میں جگہ ملنے چاہیے آپ اپنی جو بھی رائے ہیں کومنٹ باکس میں جرور بتا دیجئے ویڈیو کو پسند کیجئے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے ساتھ ہی ہمارے چانل گرگٹ سترہ کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور نوٹیفیشن کے گھنٹی جرور بجائیے ویڈیو اگر آپ ہمارے فیس بیپ پیچ پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بیپ پیچ کو بھی لائک اور فالو جرور کر لیجئے